بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلم على رسول القریم اما بعد حضرت اللہ مہم مولانا قبلہ مفتی محمد نصر اللہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو میرے والدِ گرامی اور میرے استاذِ محترم ہیں اللہ رب العزت نے انہیں علم و عمل کی دولت سے نوازا تھا آپ کی ولادت با سعادت انیس سو چھالیس میں ہوئی ہمارے گاؤں میں اور آپ کی وفات دو ہزار سن دو ہزار چھے اپریل سن دو ہزار میں آپ کی وفات ہوئی ہے آپ کا پچھپن اپنے گاؤں میں گزرا اور دینی تعلیم کی ابتدہ ہمارے سن کے علمی اور روحانی مرکز سونو جتوئی شریف جو اس دور میں اور ابھی بھی علم و عمل کا ایک بہت بڑا مرکز ہے جہاں سے حضرت قبلہ پیر محمد قاسم مشوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی پڑھ کر فارغ ہوئے تھی اور وہاں کے حضر خواجہ محمد عمر جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم بہت بڑے اللہ کے عارف بندے تھی حضر والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اسی ادارے میں آپ کے استاد محترم حضرت اللہ مہمفتی محمد قاسم جتوئی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنو جتوئی شریف والے وہ آپ کے استاد پہلے اور حضرت اللہ مولانا فقیر محمد عیسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی اللہ کے ایک ولی تھے میں نے اپنے والد کے دونوں استادوں پہ زیارت کی حضرت قبلہ مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتم العالیہ اس وقت صعیف العمر ہیں وہ حیات ہیں اور حضرت مولانا فقیر محمد عیسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی اللہ کے بڑے نیک صالح بندے تھے اور ان کی روحانیت کی کیا میں آپ کو باتیں بتاؤں کیونکو اللہ نے کتنا نوازہ تھا عالم باعمل اور جو حضور نے فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں ان وارثانے انبیاء اکرام میں سے حضرت صاحب کی شخصیت تھی پھر آپ اس کے بعد سکھر میں حضرت قبلہ مفتی محمد حسین صاحب قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ادارے میں آپ نے پڑھا وہاں پر آپ کے مختلف اساتذہ تھے حضرت علامہ مولانا شیر بلوچستان علامہ مولانا مفتی حبیب امن صاحب نقش بندی قادری دامت برکاتم العالیہ جن کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے بلوچستان بہت بڑی شخصیت ہیں حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وصال ہو چکا ہے بہت بڑے عالم دین تھے پنجاب کے وہ بھی وہاں پڑھاتے تھے دیگر اساتذہ اکرام بھی اور آپ نے دورہ حدیث قبلہ مفتی صاحب کے یہاں پڑھات دستار بندی وہاں ہوئی وہاں سے پھر آپ شکارپور تشریف لائے شکارپور میں پہلے شاہی با کے قریب غوثیہ مسجد میں امامت فرمائی اس کے بعد محکم اوقاف کی طرف سے آپ جامع مسجد لکی در شکارپور میں امام و خطیب مقرر ہوئے اور حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی عبد الفتہ صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے آپ کو یہاں پر لکی در جامع مسجد میں خطابت اور امامت کے لئے تقرر کروایا اور آپ نے شکارپور میں بیٹھ کے الحمدللہ مسئلہ کے حق اہل سنت کی خدمت کی اور ساری زندگی آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا اور دین اسلام کی تعلیم کے لئے آپ نے مدرس پہلے جامع مسجد لکی در میں مدرسہ نور مصطفیٰ قائم فرمایا وہاں پر بچوں کو آپ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے اس کے بعد پھر آپ نے انیس سو اسی میں داراللوم غوثیہ جیلانیہ درگاہ حضرت حاجی عبداللطیف شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کے برابر میں آپ نے ادارہ قائم فرمایا پھر آپ نے اپنا انکم ٹیکس آفیس کے قریب جو ابھی مولانا مفتی بشیر امن صاحب لا شارع کے پاس ادارہ ہے آپ نے وہاں پر مسجد کا مدرسے کا افتتا کیا پھر مولانا بشیر امن صاحب کے بھائی مولانا غلام مصطفی صاحب سکندری جو ابھی مسجد مزرسہ چلا رہے ہیں وہ بھی حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ان کے حوالے فرمایا کہ بھئی آپ خدمت کریں اور الحمدللہ وہ مولانا صاحب خدمت فرما رہے ہیں اسی طرح آپ نے مختلف جگہوں پہ مختلف دینی ادارے قائم کروا ہے اور مدارس کے لیے مسئلہ کے حق اہل سنت کے لیے آپ کی خدمات جو ہیں وہ کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں آپ نے پوری زندگی جامع مصطفی لکیدر میں امامت کے فرائض سر انجام دیئے دو ہزار وفات تک آپ وہاں پر امام الخطیب تھے اور اپنے مدرسے میں بھی پڑھاتے رہے جامع مصطفی لکیدر میں بھی پڑھاتے رہے اور آپ نے یہ مدرسہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے مدرسہ مجی دیا تعلیم القرآن اس کو قائم فرمایا اس کا افتتاہ حضرت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ مندرانی صدیق رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا ان کی تختی لگی ہوئی ہے مدرسہ مجی دیا تعلیم القرآن کے نام سے حضروبال صاحب نے یہ ادارہ قائم فرمایا یہاں پر حضرت قائد سنت شریف لائے انہوں نے افتتاہ فرمایا تو اس طرح آپ کی جو زندگی ہے وہ دینِ مطین کے خدمت میں گزری ہے آپ سادہ مزاج آدمی تھے آپ کی طبیعت میں کوئی چالا کی کوئی دکھاوا نہیں تھا سیمپل سی زندگی اپنے گزارتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ میرا جو وقت ہے وہ کسی دینی مصروفیت میں گزرے کسی دینی تعلیم میں پڑھنے پڑھانے میں گزرے اللہ تعالی ان کے مزار مقدس پہ دو ہزار چھے اپریل سن دو ہزار میں آپ کی وفات ہوئی اور یقینا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نماز جنازہ شکارپور کے بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا جو تاریخی جنازے کہے جائیں شکارپور کے ان میں سے ایک جنازہ تھا ہر مسلک کے لوگ جنازے میں شریک ہوئے ہر زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ شریک ہوئے اور اتنے علماء اور مشایخ تشریف لائے تھے سب محترم کہ ہمارے لئے مشکل ہو گیا کہ ہم جنازہ پڑھانے کے لئے کس کو کہیں ایک سے بڑھ کر ایک موجود تھا اتنی علماء کی کثیر تعداد مشایخ کی سعداد کی ایک سے پڑھ کر ایک موجود ہم پریشان ہو گئے کہ ہم کس کو کہیں تو پھر ہمارے دوستوں نے علماء نے یہ کہا کہ بھائی آپ ان کے بیٹے ہیں اور عالم بھی ہیں شرع لحاظ سے آپ کا حق ہے لہٰذا آپ پڑھائیں گے تو بہتر رہے گا پھر کوئی بھی دوست کسی کو نہیں سوچے گا کہ اس کو آگے کیا اس کو نہیں کیا تو اس لئے پھر ان کے اس وجہ سے کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کتنی شخصیات ہیں کہ ہم کس کو کہیں کہ آپ کا جنازہ پڑھائیں تو پھر اللہ نے یہ سعادت مجھے نصیب فرمائی پھر ہم نے ان کا جنازہ پڑھایا اب اس مدرسے کے برابر میں اس جگہ کا تعین بھی آپ نے خود ہی فرما دیا تھا مستری جو یہاں کام کرتا تھا اس کو بولا کہ یہ جگہ خالی چھوڑ دو اس نے کہا کیوں مساک میں کہا وہ میں رشتے در کہا کیوں یہاں تم اپنی قبر بناوگے کیا والد صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ میں نے اپنے قبر کے لئے جگہ رکھی ہوئی ہے تو آپ نے خود ہی اس جگہ کا بھی تعین فرمایا تھا کہ یہ جگہ جو ہے میں اپنے لئے رکھوں گا اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرمائے اللہ آپ کی کوششوں کو بھی قبول فرمائے آپ جو یہ خدمت کر رہے ہیں پاک القادری چینل کی طرف سے جو یہ علماء اور اولیاء کی دعلیمات بہت بڑا کام ہے اور حضر وارد صاحب کی زندگی ان کے بہت بڑے واقعات بہت بڑے معاملات ہیں کبھی انشاءاللہ زندگی رہی یہ مختصر تعارف ہے تاکہ آپ دوست کو پیش کر سکیں کبھی زندگی رہی تو پھر میں تفصیلی آپ کو ان کے خدمات اور ان کے معاملات کے متعلق آگاہ کروں گا اللہ تعالیٰ مجیر آپ کو ان کے نقشی قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے وما علینا اللہ البلاء وآخر دعوانا الحمدللہ یا رسول اللہ وآخر دعوانا اللہ علیہ کا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا وآخر دعوانا حبیب اللہ حبیب اللہ اول نام مولا حجو اول نام مولا حجو جو باری بے پرگاہ سلام سیدتے جو میر مدین جو شاہ اگھائی دو شلالا سکایا لجاہی سدڑا سب اگھا جی پڑو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وآخر دعوانا